مروم مختار فاطمہ صاحبہ کے لئے تمام اربعہ مومنین و مومنات کے لئے شہدہ ملت کے لئے سور فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی جومتین یاکا نعبد و یاکا نستعین ادن السراط المستقیم سراط اللزین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولوالین برحمتک یا ارحم الراحمین سلوات اللہ محمد وعالی محمد سلوات اللہ محمد وعالی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و سلاة و سلام علیہ حمدللہ رب العالمین موسیقی 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 برادران عزیز و خاران محترم توحید اور توصل یہ ہمارا مستقل موضوع ہے اور آیت کا نشان تریپن ہے سورہ کا نام ہے سورہ فسلت ارشاد پروردگار ہے سنوریہم آیاتنا ہمن قریب ان کو دکھلاتے رہیں گے اپنی نشانیاں فیلافاق آفاق میں بھی اس کائنات میں یونیورس میں وفی انفوسہم اور ان کے اپنے نفوس کے اندر حتی یتبین لہم انہو الحق یہاں تک کہ ان کے لئے واضح ہو جائے گا کہ وہ خدا بالکل حق ہے پروردگار عالم نے اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لئے آیتوں کا ایک پورا سلسلہ رکھا سائنس کا نشانیوں کا ایک پورا سلسلہ کہ جن کے ذریعے انسان اس موصر تک پہنچ سکے کہ جو مبدہ ہے جو آغاز ہے جو اول ہے اور وہی آخر بھی ہے پروردگار عالم نے اس سارے سلسلے کو قرآن مجید کی مختلف آیتوں کے اندر بیان کیا ہے آپ دیکھیں گے سورہ علی عمران کے اندر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْزِ وَاَقْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالْنَحَارِ لَا آیَاتٍ لِعُلِ الْأَلْبَابِ مگر کن کے لئے نشانیاں ہیں صاحبانِ عقل کے لئے وہ جو سوچنے سمجھنے والے ہیں غور و فکر کرنے والے ہیں جو عقل کو استعمال کرنے والے ہیں جب وہ ان نشانیوں پر غور کریں گے اس کو ایک روٹین نہیں سمجھیں گے اس کے پیچھے موجود اس قدرت کی طرف متوجہ ہوں گے تو یقیناً یہ خدا تک پہنچ جائیں گے یہ سلسلہ پروردگارِ عالم نے قرآنِ مجید میں کئی جگہوں پر بیان کیا مختلف نشانیوں کی طرف متوجہ کیا زمین سے اگنے والے غلے کی طرف متوجہ کیا آسمان سے برسنے والے پانی کی طرف متوجہ کیا سورج کی روشنی کی طرف متوجہ کیا چاند کی چاندنی کی طرف متوجہ کیا خود انسان کے اپنے وجود کے اندر جو آجائبات ہیں ان کی طرف پروردگارِ عالم نے متوجہ کیا کیس کیا ہے برادرہ نحسیز معاملہ یہ ہے امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام یہ جو ورلڈ ویو ہے کاسمولوجی جہاں بینی کہ دنیا کو کس طرح سے کوئی دیکھتا ہے اس کو امیر المومنین نے بہت ہی امدگی کے ساتھ الوبریٹ کیا ہے اور ایکسپلین کیا ہے ان نشانیوں کو مولا کائنات اس وجہ کو ٹریس کرتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ بہت سے ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ان نشانیوں کے ذریعے وہ خدا تک نہیں پہنچ پاتے ہیں کیا ریزن ہے کیا وجہ ہے دیکھیں یہ نشانیوں سے خدا تک پہنچنے کا جو سلسلہ ہے بڑا ایک لوجیکل ایک سیٹ اپ ہے جو پروردگار عالم نے رکھا ہے کیا وجہ ہے کہ انسان ان نشانیوں کو دیکھے اور پھر بھی یہ حمد کر پائے کہ وہ خدا کا انکار کر دے امیر المومنین متوجہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کوئی دنیا کے ذریعے سے دیکھے گا تو اسے دیدہ بینہ حاصل ہوگا اور اگر کوئی دنیا ہی کو دیکھے گا تو یہ دنیا اسے اندھا بنا دے گی اب سرت ہو اور اعمت ہو یہ مولا کی تعبیر ہے کہ اگر کوئی اس دنیا کے ذریعے دیکھے گا تو یہ دنیا اسے بصیرت عطا کرے گی اور اگر کوئی اس دنیا ہی کو دیکھے گا تو یہ دنیا اسے اندھا بنا دے گی یعنی کیا مطلب کیا ہوا اس کا دیکھئے برادران عزیز علامہ سید علی ناکی نقن صاحب عالی اللہ مقامہوں ان کے ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے زندگی کا حکیمانہ تصور یہ بھی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں میری شدید خواہش ہے کہ کوئی مرد میدان اٹھے اور اس کا انگریزی میں ترجمہ کرے انگلیش ترانسلیشن اس کا کرے اور شاہہ نشان انداز میں اس کو نشر کیا جائے شاہہ کیا جائے دیکھئے اس کتاب کے اندر امیر المومنین کے اس جملے کو علامہ نے الوبریٹ کیا ایکسپلین کیا کہ مولا کیا کہنا چاہتے ہیں اور اس کو سنجھانے کے لیے جو مثال انہوں نے دی ہے وہ مثال ہے آئینے کی میرر کی دیکھئے میرر کا کام کیا ہے میرر کا کام یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ اپنے وجود کو اس میں دیکھتے ہیں آپ کا وجود ہے مگر آپ اس آئینے کے اندر اپنا عقص دیکھتے ہیں اگر وہ آئینہ سامنے نہ ہو تو آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے لیکن اگر آئینہ سامنے موجود ہیں تو آپ اس کو یوز کر کے اپنا وجود اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں دیکھنے کا انداز مختلف ہے ایک مرتبہ آپ اپنے ڈرائنگ روم کے اندر اپنے بیڈ روم کے اندر آئینے کو دیکھتے ہیں اس وقت اس آئینے کو دیکھنے کا انداز بالکل الگ ہوگا آپ آئینہ خریدنا چاہتے ہیں اور اس موقع پر آئینے کو دیکھتے ہیں آپ کا دیکھنے کا انداز بالکل الگ ہو جاتا ہے دونوں مرتبہ آپ آئینے کو دیکھ رہے ہیں مگر دونوں مرتبہ دیکھنے کا انداز بالکل مختلف ہے جب آپ بیڈ روم میں آئینے کو یوز کرتے ہیں تو آئینے کو نہیں دیکھتے آئینے میں دیکھتے ہیں اور جب آپ بازار میں جاتے ہیں تو آئینے میں نہیں دیکھتے آئینے کو دیکھتے ہیں یعنی وہی ایک اوبجیکٹ ہے وہی چیز ہے مگر دیکھنے کا اینگل کتنا بتل گیا جب انسان بازار میں جا رہا ہے تو آئینے میں نہیں دیکھ رہا آئینے کو دیکھ رہا ہے فریم کیسا ہے سائز کیسا ہے اس کی بناوٹ کیسی ہے جیومیٹریکلی اس کا شیپ کیسا ہے میرے بیڈروم میں سوٹ کرے گا یہ تمام تر چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ بتا رہا ہے کہ آپ آئینے میں نہیں دیکھ رہے ہیں آئینے کو دیکھ رہے ہیں لیکن جب آپ گھر میں لے آئے تو پرپس کیا تھا حدف کیا تھا آئینے کو دیکھنا یا آئینے میں دیکھنا اب وہ فریم پس منظر میں چلا جاتا ہے اس کا سائز نظر انداز کر دیا جاتا ہے صبح آپ کو آفیس جانا ہے آپ آئینے میں دیکھ رہے ہیں آپ کو پارٹی میں جانا ہے آپ آئینے میں دیکھ رہے ہیں مجلس میں جانا ہے آپ آئینے میں دیکھ رہے ہیں اب یہ آئینہ خود مقصود نہیں ہے اب یہ آئینہ وسیلہ ہے آپ کے وجود کو دکھلانے کا یہی چیز امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیا کو دیکھو گے تو دنیا میں گم ہو جاؤ گے تمہیں خدا نظر نہیں آئے گا لیکن دنیا کے ذریعے سے دیکھو گے تو یہ دنیا اینک بن کر تمہیں وجود خدا سے متعارف کرا دے گی درود بھیجئے محمد و آل محمد پر اللہ حمد صلی اللہ محمد اللہ محمد اللہ یعنی آپ نے غور فرمایا برادرانے عزیز کہ واقعا یہ علم اليقین کا ایک محلہ تو ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کچھ معرفت پروردگار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن اگر ایک انسان بلکل اسی کے اندر مگن ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا وہ نشانی پر ٹھہر جائے گا نشانی سے آگے نہیں بڑھ پائے گا نشانی کا مقصد کیا ہوتا ہے دیکھئے یہ کتنے سگنلز ہیں جو لگے ہوئے ہیں کتنے سگنلز ہیں یہ سارے کے سارے نشانیاں ہی تو ہیں اور کیا ہیں آپ ان نشانیوں سے واقف ہیں لہٰذا اس کے میسج کو سمجھ رہے ہیں لیکن اگر آپ کو سگنل کا میسج نہیں معلوم ہے تو پھر آپ کیا کریں گے آج ہی اتفاق ایسا ہے کہ ایک لطیفہ آیا آج ہی اب یہ واتس ایپ کے اوپر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کبھی کبھی کام کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں کبھی کبھی کام کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں کبھی کبھی انویٹڈ کام آزمیں ہیں کبھی کبھی کام کی چیزیں آ جاتی ہیں تو اس میں یہ آیا کہ جناب ایک خاتون تھی وہ سگنل کے اوپر کھڑی رہی گاڑی آگے نہیں بڑھا رہی ٹریفک سارجنٹ آ گیا پیچھے گاڑیوں کی لائن لگ گئی ہے خواتین سے معذرت کے ساتھ جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کے لئے پہلے میں معذرت کر رہا ہوں اس لئے کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی افینڈڈیٹ فیل کرے مقصد تو صرف اور صرف ایک بات کو کنوے کرنا ہے تو خواتین میں سے کوئی خاتون نے گاڑی چلا رہی ہیں اور سگنل ریڈ بھی ہو گیا گرین بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا اب وہ گاڑی آگے نہیں بڑھا رہی تو سارجنٹ آ گیا اور اس نے آ کر پوچھا کہ بی بی کیا وجہ ہے آپ دیکھ رہی ہیں کلر تبدیل ہو چکا پھر بھی آپ گاڑی کو آگے کیوں نہیں بڑھا رہی ہیں پیچھے دیکھیں لائن لگ گئی تو انہوں نے کہا کلر پسند نہیں آ رہا تو بی بی یہ ٹریفک سگنل ہے کوئی کپڑے کے تھان کو خریدنے کے لئے آپ دکان پر تو نہیں آئی ہیں اب آپ غور کیجئے یہ تو لطیفہ تھا مگر آپ مجھے انصاف سے بتائیے اگر وہ میسیج معلوم ہی نہیں ہے کہ جو اس سگنل کے پیچھے موجود ہے تو پھر سگنل پر رکنے والے کا یہی حال ہوگا یا کچھ اور ہوگا وہ سگنل کو دیکھ رہے ہیں مگر سگنل کو دیکھنے کے بعد اسے یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے میسیج کیا موجود ہے لیکن اگر میسیج پتا ہے کہ ریڈ سگنل اگر ہو تو رکنا ہے اور اگر گرین سگنل ہو تو بڑھ جانا ہے آگے چلنا ہے تو پھر وہ صرف اس سگنل کی لائٹ کو انجوائی نہیں کرے گا وہ اس میسیج کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے گا جو اس کے ساتھ موجود ہے جب ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں اب ظاہرہ کے برادر عزیز کل انشاءاللہ اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہوں گے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جناب سیدہ ہی کے صدقے میں ان کو خیر و آفیت کے ساتھ اپنی اگلی منزل تک پہنچائے اور ظاہرہ کے بعد میں کچھ دنوں کے بعد ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے اب ہم لوگ آ رہے تھے تو ہمیں بہت ساری نشانیاں بتائیں گئیں کہ صاحب آپ کرانچی سے فلائے کریں گے تو کرانچی سے فلائے کرنے کے بعد یہ سٹاپ ہوگا پھر اس کے بعد یہ سٹاپ ہوگا پھر ایمسٹرڈم پہنچیں گے پھر ایمسٹرڈم کے اندر اتنا آپ کا سٹے ہوگا اور پھر اس کے بعد آپ نے فلائے کرنا ہے کینیڈا کے لئے یہ ساری نشانیاں ہمیں بتا دی گئیں اور ہمیں ایمسٹرڈم کا ائرپورٹ اتنا پسند آ گیا کہ اب اس سے آگے جانے کا دلی نہیں چاہ رہا اور کیا ائرپورٹ بنایا گیا ہے کیا ریسٹورنٹس ہیں مثلا کیا نشانیاں یہاں پر ہیں ایسی نشانیاں تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی ان تمام تر چیزوں کو انجوائے کرتے رہیے اور اگلی فلائٹ کو مس کر دیجئے تو کیا یہ کار آقل آنا مانا جائے گا یہ جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ سب قابل تعریف ہیں واقعی اس کا ائرپورٹ بہت اچھا ہے اس سے پہلے والا جو ائرپورٹ تھا وہ بھی بہت اچھا تھا مگر کیا اس کے اچھے ہونے کا یہ مطلب ہے کہ انسان اپنے اگلے سفر کو ختم کر دے وہ تمام تر نشانیاں تھی ہی اس لیے کہ ان کے ذریعے سے انسان اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ سکے اسلام کو یہ شکایت نہیں ہے کہ تم ان نشانیوں پر غور کیوں کرتے ہو شکایت تو اسی بات کی ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے اولیلالباب کہہ کر متوجہ کیا کہ جو صاحبانِ عقل ہوں گے وہی غور کرنے والے ہیں شکایت دوسری اس بات کی ہے کہ جب تم غور کرتے ہو تو اس نشانی پر ٹھہر کیوں جاتے ہو نشانی دینے والے کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے ہیں تم نظمِ کائنات کو سمجھتے ہو کتنا اچھا ہے تم نے پروردگار کی مخلوقات کے اوپر غور و فکر کیا اور اس کے ذریعے سے اپنے ویجن کو اپنے ہورائزن کو براؤڈن کیا کتنا اچھا ہے مگر دکھ صرف اس بات کا ہے کہ تم نے ان نشانیوں کے اوپر توقف کیا یہاں پر فل سٹاپ نہیں لگنا چاہیے تھا یہ وہ ڈائریکشن تھی جس کے ذریعے سے تمہیں کسی منزل تک پہنچانا مقصود تھا بدقسمتی یہ ہے کہ تم اس منزل کو فراموش کر گئے اب آئیے واپس ذرا دیکھئے کہ معصومین نے کس طریقے سے ذہنِ انسانی کو متوجہ کیا ایک وہی آیت سنوری امایات ہے ہم انغریب دکھلائیں گے دکھلاتے رہیں گے کوئی ایک مرحلے پر جاگے گا کوئی دوسرے مرحلے پر جاگے گا کوئی تیسرے مرحلے پر جاگے گا کچھ ایسے ہوں گے جو جاگ جائیں گے مگر سونے کی نقل اتار رہے ہوں گے شو ایسا کریں گے کہ جیسے ہم اب تک متوجہ نہیں ہوئے ہیں ایسے بھی بدبخت ہوں گے مگر پروردگار عالم فرماتا ہے ہم انقریب اپنی نشانیاں ان کو دکھلاتے رہیں گے آفاق میں بھی ان کے اپنے وجود کے اندر بھی یہاں تک کہ ان کے لئے چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی آج آپ دیکھئے میں ارز کر رہا تھا آپ کی خدمت میں ایک آیت معصومین اس کو کس طریقے سے اپلائی کرتے ہیں کس طریقے سے اس کو سمجھاتے ہیں یہ غور طلب ہیں وہ بوڑی عورت جس کو پیغمبر ایکرم نے انڈوز کیا جو پہلی تخری سے ساتھ میں وہ میری بات سمجھ رہے ہیں جو چرخہ چلا رہی ہے پیغمبر کہہ رہے ہیں کیا بات ہے ایک جملہ اس نے کہا یہ چرخہ اتنا سا ہے میرے چلا ہے بغیر چلتا نہیں تو کائنات کسی چلانے والے کے بغیر چل رہی ہے یہ ایک انداز تھا نا جو کہ مارا مارا پھرتا ہے وہ مولا سے پوچھ رہا ہے امیر المومنین اب اس کے سامنے کیا بات کر رہے ہیں اس بوڑی عورت کی مثال پیش نہیں کرتے اس کے بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے امیر المومنین کہتے ہیں کہ مہنگنیوں سے تم جانور تک پہنچ جاتے ہو آثار کائنات سے خدا تک نہیں پہنچ سکتے یہ وہ دوسری مثال تھی جس کو ہم نے ٹچ کیا اب آئیے تیسری مثال ایک شخص آیا امام کے پاس اور آ کر اس نے سوال کیا کہ مجھے بتائیے خالق کے بارے میں سمجھائیے خدا کے بارے میں بتلائیے اب یہ آل محمد یہ تو ہیں ہی خدا کے وکیل یہ تو ہیں ہی خدا کے نمائندے تو ان کی تو ذمہ داریوں میں سے ہیں تو آنے والا کون ہے اس کو پہلے دیکھا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو جواب دیا جاتا ہے معصوم جانتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے یہ سائیکولوجی کے ایکسپرٹ ہے ماہر نفسیات ہے اب اس کے سامنے نہ مہنگنیوں کی بات ہو رہی ہے نہ چرخے کی بات ہو رہی ہے امیر المومنین جس طریقے سے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ کر بتا رہے تھے امام معصوم نے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ کر ایک جملہ کا کوئی ڈیٹیل میں بھی نہیں گئے صرف ایک جملہ عرفتو ربی بفسخل ازائم ونقذل حمم تم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہو اور پھر اس کے بعد وہ مضبوط ارادہ ٹوٹ جاتا ہے اس ارادے کے توڑ دینے والے کو پہچانو خدا سمجھ میں آ جائے گا آپ غور کیجئے گا برادہ نظیر ایک جملہ ہے یہ ماہر نفسیات ہے اس کے سامنے جو بات کی جا رہی ہے اس کے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے بات کی جا رہی ہے پھر اس کے بعد ایک اور شخص آتا ہے پانچوے امام چھٹے امام آپ اگر اصول کافی کھولیں گے تو آپ کو ایک پورا چیپٹر ملے گا کتاب التوحید کا شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی پوری کتاب ہے جس کا نام ہے التوحید یہ سارا وہ لٹریچر ہے جو پڑھنے والا ہے میں آپ کی خدمت میں روزانہ کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی کتاب آپ کو ریفر ضرور کروں کہ جو واقعاً مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کتابوں کو سٹڈی کریں اور دیکھیں کہ معصومین نے خود توحید کو کس طرح سے ایکسپلین کیا خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور میں لفاظی نہیں کر رہا اگر علی اور اولاد علی نہ ہوتے نیج البلاغہ اور کافی کے اندر یہ کتاب توحید نہ ہوتی تو توحید کی تشریق اما حق ہو ہمارے پاس آ ہی نہیں سکتی یہ ایسے ہی نہیں ہیں اب ایک اور شخص آتا ہے امام کے پاس اور وہ ہے تاجر بزنسمن وہ آ کر امام سے سوال کرتا ہے کہ مولا مجھے بتائیے خالق کے بارے میں سمجھائیے خدا کے بارے میں بتلائیے امام اس کو بتاتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے امام کہتے ہیں کہ ایک بات بتاؤ تم نے سفر کیا ہے تاجر بزنسمن اس کا مطلبی یہ ہے کہ وہ سفر میں رہتا ہے یعنی ایک وہ تاجر ہے جو دکان پر بیٹھتا ہے اور ایک وہ تاجر ہے جو سامان تجارت لے کر سفر کرتا ہے اس کا تجارت کا معاملہ ایسا ہی تھا وہ امام سے کہہ رہے میں تجارت کرتا ہوں میں سامان ادھر سے ادھر منتقل کرتا ہوں ٹرانسپورٹیشن کرتا ہوں امام اسے پوچھتے ہیں ایک بات بتاؤ تم نے سفر کیا ہے کہا کئی مرتبہ سفر کیا ہے سمندر کا سفر بھی کیا ہے آپ جانتے ہیں آج بھی تجارت کے لیے ٹریڈ کے لیے جو یہ سی روٹ ہے وہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اس نے کہا ہاں میں نے سمندر کا بھی سفر کیا ہے امام نے کہا کہ یہ بتاؤ اتنا تم نے سفر کیا ہے کبھی ایسا ہوا کہ تمہارا جہاز جس پر تم سفر کر رہے تھے وہ حادثہ کا شکار ہو گیا کہا کہ ہاں ایکسیڈنٹ بھی ہوا اس کا حادثہ بھی ہوا کہ ایسا بھی ہوا کہ وہ جہاز ٹوٹ گیا اور تم ڈوبنے لگے اس نے کہا کہ ہاں ایسا بھی ہوا ڈوبنے بھی لگا اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ سارے واقعات تو میری زندگی کی ہیں ان کو کس نے بتا ہے جو اللہ ہی تک نہیں پہنچا ہے وہ اللہ والوں تک کیسے پہنچے گا وہ کیسے بھی جانے گا کہ ولی اللہ کسے کہتے ہیں امام وقت کسے کہتے ہیں تو سوچ تو رہا ہے یہ سارے واقعات تو میرے ہیں مگر بتا یہ رہے ہیں خیریت تو ہے ان کو کس نے بتا ہے مگر اس نے سوچا کہ ابھی تو میں جواب دوں تو امام کہتے ہیں بتاؤ جیاز ٹوٹ گیا سانہے کا شکار ہو گیا حادثہ ہو گیا تم ڈوبنے لگے کہا کہ مولا بلکل ایسا ہوا ابھی تو وہ مولا نہیں کہہ رہا جی ہاں بلکل ایسا ہوا کہا اس کے بعد ایک بات بتاؤ کہ جب تم ڈوب رہے تھے اس وقت بھی دل میں آس امید خیال موجود تھا کہ کوئی ہے جو بچا سکتا ہے یہ اٹر ڈسپوائنٹمنٹ تھی کمپلیٹلی تم ڈسپوائنٹ ہو چکے تھے اس نے کہا نہیں اس وقت بھی خیال تھا کہ کوئی تو ہے جو بچا سکتا ہے کہ وہ کوئی جس کے بارے میں تمہارا دل تمہیں متوجہ کر رہا تھا وہی کوئی وہ خدا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے درود بھیجے محمد و آل محمد پر آپ نے غور فرمایا یہ شخص تاجر ہے اس کے بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو جواب دیا جا رہا ہے اور اب ایک فلسفی آیا ہے وہ آ کر امام سے سوال کرتا ہے آیات نشانیاں اور امام اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں آفاق میں نشانیاں اپنے وجود میں نشانیاں غور کیجئے گا یعنی ان واقعات کا انتخاب بلا وجہ نہیں ہے وہ اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے وہ تاجر اور اس کو جواب مل رہا ہے اور اب اس کے بعد امام کے سامنے فلسفی آیا اور اس نے کہا پہلے ہی کہا کہ مجھے ان سے بات کرنی ہے یہ بہت اللہ والے بنتے ہیں یہ بہت توحید والے بنتے ہیں یہ بہت خدا والے بنتے ہیں یہ معصومین میں ان سے گفتو کروں گا اللہ کے بارے میں اور آج مجھے بہت زیادہ بحث کرنی ہے اور میں فلسفی ہوں میں دیکھتا ہوں کہ یہ مجھے کیسے جواب دیتے ہیں اس کو لے کر آئے امام کے سامنے بٹھایا اور اس نے کہا مجھے آپ سے خدا کے بارے میں پوچھنا ہے کہا کہ ٹھیک ہے خدا کے بارے میں بعد میں بات کریں گے پہلے تم اپنے بارے میں بتاؤ خدا کے بارے میں بعد میں بات کریں گے پہلے تم اپنے بارے میں بتاؤ تم ہو یا نہیں ہو یعنی جو الفاظ ہے تم ہست ہو یا نیست ہو فارسی کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے کہ تم ہست ہو یا نیست ہو تم ہو یا نہیں ہو اس نے کہا نہیں میں تو ہوں میں تو ہوں اپنے بارے میں تم مجھے پتا ہے کہ میں ہوں تو امام نے کہا ایک باہ بتاؤ جب تم ہو تو تمہیں یہ ہست تم نے خود بنایا یا کسی اور نے بنایا تم اپنے بارے میں یقین رکھتے ہو کہ تم ہو تم اپنے بارے میں تمہیں یہ ہست تم نے بنایا یا کسی اور نے بنایا پھر امام کہتے ہیں کہ یاد رکھنا اگر تم نے اپنے آپ کو ہست بنایا تو جب تم بنا رہے تھے اس وقت ہست تھے یا نیست تھے یعنی غور صلیب بات تو ہے تم ہو یا نہیں ہوں تم نے اپنے آپ کو ہست بنایا یا کسی اور نے تم کو ہست بنایا اگر تم کہتے ہو تم نے اپنے آپ کو ہست بنایا تو جب تم اپنے آپ کو ہست بنا رہے تھے تو اس وقت تم ہست تھے یا نیست تھے اگر تم ہست تھے تو ہست ہوتے ہوئے ہست بنانے کا مطلب کیا ہے اور اگر تم نیست تھے تو نیست ہوتے ہوئے تم نے ہست بنایا کیسے اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں کسی اور نے تمہیں نیست سے ہست بنایا تو بس اسی کا تعریف تم کروا دو خدا کا تعرف ہم کروا دیں گے ہے فلسفی اپنے فلسفے کے زوم میں وہ آیا ہے امام سے گفتو کرتا ہے امام سمپل سے چار سوال کرتے ہیں اور اس کو لا جواب کرتے ہیں وہ اٹھ کر جانے لگا یقین جانی ہے وہ اٹھ کر جانے لگا اور جب افراد نے پوچھا کہ بھئی تم تو بہت ڈیبیٹ کرنے آئے تھے بحث کرنے آئے تھے تو اس نے کہا اب میرے پاس بولنے کے لئے بچا کیا میرے پاس کیا بچا نیس ہوتے ہوئے ہست بنا نہیں سکتا ہست ہوتے ہوئے ہست بنانے کا کوئی مطلب نہیں ہے جب میں یہ کہہ دوں کہ کوئی اور تھا جس نے مجھے نیس سے ہست بنایا تو پھر خدا کا اس بات تو ہو گیا بتانے کے لئے کچھ باقی بچا نہیں ہے درود بھیجے محمد و آل محمد اب برادران عزیز ان تمام واقعات کو سننے کے بعد اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں آیت تو ایک ہے اور اس آیت کا انٹرپیٹیشن ہر ایک کہتے بار سے الگ الگ ہو رہا ہے قرآن کے اندر جب وہ آیت ہے قرآن بہت اہم ہے یاد رکھئے گا کبھی بھی یہ مت سمجھئے گا قرآن بہت اہم کتاب ہے مگر مسئلہ صرف یہ ہے کہ قرآن کے اندر ایک آیت سنوری ام آیات ہے نا وہی ہم انقریب دکھلاتے رہیں گے اپنی نشانیاں یہ امام کا کام ہے کہ وہ اس آیت کو ہر شخص کے مزاج تجربے بیک گراؤن نفسیات کے مطابق منطبق کر کے دکھائے یہ وہ کام ہے جو تنہا کتاب سے نہیں ہو سکتا اگر کوئی کہہ دے کہ حضبنا کتاب اللہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے تو وہ کہہ تو دے مگر مجھے بتایا تو صحیح کہ یہ کافی کیسے ہوگی جب تک معصوم ترجمان کتاب موجود نہ ہو یہ معصوم کا کام ہے کہ آیت کو دیکھ کر سامنے والے مخاطب کی ذہنی سطح کو پرختے ہوئے اس کے ذہن میں اس مطلب کو ان مثالوں کے ذریعے اتارے جو کبھی زندگی کا تجربہ ہوگا کبھی عقل انسانی کی رینج میں ہوگا درود بھیجئے محمد و آل محمد اور یہیں پر میں آپ کی خدمت میں ارز کروں بات کو تھوڑا تھا لائٹ کرنے کے لئے سرہ سوچئے گا کہ جو مباہلہ کا واقعہ ہوا تھا اس مباہلے کے واقعے کے اندر پہلے کیا چیزیں پیش کی گئیں سورہ آل عمران کی ابتدائی ساٹھ پینسٹھ آیتیں ہیں جو مباہلے کے بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی ہیں یاد رکھئے گا وہ تو ایک آیت ہے یہ آخری کنٹلوجن ہے وہاں پر مگر اس سے پہلے تقریباً ساٹھ آیتیں ہیں جو نصارہ نجران کے سوالات کے جواب میں پروردگار عالم نے نازل کی ہیں اور پھر ہوا کیا نجران کے نصارہ کیا انہوں نے مننے کا اعلان کیا نہیں انہوں نے کہاں ہم قبول نہیں کرتے جب قبول نہیں کرتے تو پھر کیا ہوا پھر آیت ہی نازل ہوئی کہ حبیب کہہ دو ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لے کر آو ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لے کر آو جیسے ہم اپنی جان سمجھتے ہیں ہم لے کر آتے ہیں جیسے تم اپنا نفس سمجھتے ہو تم لے آو یعنی یہ آیت قرآنی بتا رہی ہے کہ جہاں آیت کافی نہیں ہوتی وہاں پر پنجتن کو لائے جاتا ہے جو مباحلہ کی دعوت دی گئی ہے وہ اسی بات کا تو اعلان ہے کہ جہاں قرآن کافی نہیں ہوتا وہیں پر اہلِ بیت کو لائے جاتا ہے اور پھر اہلِ بیت کو دیکھنے کے بعد وہ نصارہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ کے ہٹنے کی دعا مانگیں تو پھر پہاڑ اپنی جگہ پر باقی نہیں رہے گا اور پھر وہ کہتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں کوئی نصارہ میں سے باقی رہے تو خبردار سب کچھ کرنا ان سے مباہلہ نہ کرنا میں اکثر اس بات کو سمجھانے کے لیے مباہلہ کے واقعے کو پیش کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے جب وہ مباہلے سے دسبردار ہو گئے تو پھر اس کے بعد انہوں نے قبول کر لیا دین قبول کر لیا اسلام قبول کر لیا جی نہیں اس سے دو چیزیں ہم کو کم سے کم سمجھ میں آئیں دو چیزیں کم سے کم سمجھ میں آئیں کہ جاننے کے بعد بہت سے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں ان کے لیے سمجھنے کا ایشو نہیں تھا کوئی کنفیجن نہیں تھا وہ سمجھ رہے تھے بہت اچھی طرح سے کہ حق کیا تب ہی تو کہہ رہے تھے چہرے وہ ہیں دعا مانگیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا تو پھر اسلام قبول کرو اب تو پیغمبر کے ہاتھ پر بوسا دو اور کہو کہ اللہ کے رسول غلطی ہو گئے ہم قبول کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں موبائلہ نہیں کریں گے اسلام قبول کرو گے کہا اسلام بھی قبول نہیں کریں گے جزیہ دینا قبول کریں گے جزیہ دیں گے سروائیول کے لیے مگر اسلام قبول نہیں کریں گے یعنی جان رہے ہیں کہ حق کیا ہے حقیقت کیا ہے مگر اس کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ بہت بڑی سند ہے بہت بڑی سند ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ چل گیا ہوں پھر انکار کر رہے ہوں جس طرح سے مباحلے سے دستبردار ہونے کے بعد بھی اسلام قبول نہیں کیا اسی طرح بخن کہنے کے بعد بوسوں نے محلائیت کو قبول نہیں کیا جن کو قبول نہیں کرنا وہ قبول نہیں کریں گے برادران عزیز اور دوسری چیز جو یہاں پر سمجھ میں آئی کہ اسلام زبردستی مسلمان نہیں بنواتا اگر زبردستی مسلمان بنانا ہوتا تو آپ تو یہ شکست بھی تسلیم کر رہے ہیں مگر کیا ان کو زبردستی مسلمان بنایا گیا چی نہیں نہ اسلام تلوار کے زور پر کسی کو مسلمان بنانا چاہتا ہے نہ گن پوائنٹ پر کسی کو مسلمان بنانا چاہتا ہے طالبانی اسلام اور ہے محمدی اسلام اور ہے ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے برادران عزیز یاد رکھئے گا یہ مباحلہ کا واقعہ کئی چیزوں کو الوبریٹ کرتا ہے مگر اس وقت ظاہرہ کے مباحلہ ایزا ٹاپک سبجٹ کے طور پر میں ڈسکس نہیں کر رہا یہ تو ایک درمیان میں تردن للباب جس کو مربی میں کہتے ہیں کہ بات آ گئی تو میں نے گزارش کی مگر آئیے واپس ذرا اس مضمون کو میں مکمل کروں یہ ہے برہانِ انی یہ کیا ہوا یعنی میں آپ کو خامہ کہاں بہت زیادہ اس کے اندر اسطلاحات کے اندر انگیج نہیں کروں گا مگر یہ ہے برہانِ انی علمِ منطق کے اندر جو آخری چیپٹر ہوتا ہے اس کے اندر سناعتِ خمز کو ڈسکس کیا جاتا ہے اس میں برہان بھی ہے خدابت بھی ہے شیر بھی ہے جدل بھی ہے مغالطہ بھی ہے یہ تمام طرح چیزیں وہاں ڈسکس کی جاتی ہیں اس میں برہان جو ہے وہ سب سے زیادہ سٹرونگ مانا جاتا ہے برہان آرگومنٹ پروپا دلیل اس برہان کی دو قسمیں کر دی گئیں برہانِ انی اور برہانِ لمی املی نہیں برہانِ انی اور برہانِ لمی اجاب یہ نکلا کس سے ہے ایک انہ سے نکلا ہے انی اور لم سے نکلا ہے لمی لم کا مطلب ہوتا ہے کیوں اور ان کا مطلب ہوتا ہے یقینا کیس یہ برادرانِ عزیز برہانِ انی کس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اثر کو دیکھا اور آپ محصر تک پہنچ گئے آپ نے افیکٹ کو دیکھا اور آپ کس تک پہنچ گئے یہ ہے برہانِ انی منطق کی زبان میں اور برہانِ لمی کیا ہے کہ آپ اثر سے محصر تک نہیں پہنچے محصر سے اثر تک پہنچے یعنی میں آپ کی خدمت میں ایک مثال ارز کروں بہت آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں دیکھیں ایک آپ نے دھوک کو دیکھا اور آپ پہنچے سورج تک اور آپ نے سورج کو دیکھا اور آپ دھوک تک پہنچے دھوک سے سورج کا سفر برہانِ انی ہیں اور سورج سے دھوک تک کا سفر یہ برہانِ لمی ہیں یہ تو observational range کے اندر ہی آ جائے گا مگر یہ route یہ بنے گا آپ نے دھوئے کو دیکھا اور آپ آگ تک پہنچ گئے یہ برہانِ انی ہیں کہ آپ نے آگ کو نہیں دیکھا بھی دھوئے کو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے دھوئے کو دیکھا اور کہا کہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے یہ برہانِ انی ہیں اور آپ نے آگ کو دیکھا ابھی دھوئے کو نہیں دیکھا تو آپ نے کہا اسموک اٹھے گا دھوئے آئے گا کیوں اس لئے کہ آگ موجود ہے اور آگ کا اثر ہے دھوئے لہذا دھوئے آئے گا یہ برہانِ لِمی ہیں آپ کے سامنے برف کسی نے پیش کی تو آپ نے کہا کہ صاحب وہ ریفریجیٹر کہا ہے اب یہاں پر تو خیلگری کہنت ہے یہ مثال غلط ہے تو ویسے ہی برف جم جاتی ہے لیکن کراچی کے اندر تو یہ بالکل چلے گا معاملہ کراچی کے اندر تو کوئی برف باری نہیں ہوتی تو آپ نے برف دیکھی اور کہا کہ ریفریجیٹر کہا ہے کہ جہاں اس کو تم نے فریز کیا تھا یہ برہانِ انی ہیں ریفریجیٹر آپ نے دیکھا یہ بھی دیکھا کہ کوئی پانی اس کے اندر لے جا کر رکھ رہا تھا تو آپ نے کہا کہ کچھ دیر ہو چکی ہے اب تو برف جم گئی ہوگی یہ برہانِ لیمی ہیں کہ آپ اس کوئی سے ایفیٹ کی طرف کا سفر کر رہے ہیں واضح ہو گیا اب ذرا ایک مثال کو سنیے تین استلاحات آپ نے یقیناً سنی ہوں گی علم الیقین این الیقین اور حق الیقین علم الیقین کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پر آپ دیکھ نہیں رہے مگر ایک آرگومنٹ آپ کے سامنے پریزنٹ ہو رہا ہے میں بھی برہانِ انی میں بھی برہانِ لیمی مگر اس کے ذریعے سے ایک آرگومنٹ کنسٹرکٹ کیا گیا اور آپ کے سامنے ایک چیز کو پیش کیا گیا یہ ہے علم الیقین این الیقین کیا ہے آپ آنکھ سے دیکھ لیجئے بہر اگر کسی نے آپ کے سامنے صرف کہا کہ دھوان نظر آ رہا ہے اور آپ نے کہا دھوان اگر نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ لگی ہے یہ ہے علم الیقین آگ تک پہنچنے کے لیے یہ علم الیقین ہے این الیقین کیا ہے آپ گئے اور جا کر آگ کو دیکھ لیا آنکھوں سے خود یہ این الیقین ہے اور حق الیقین کیا ہے کہ آپ گئے اس آگ کی تپش کو خود محسوس کیا یہ ہے حق الیقین ایسا یہ نا قرآنِ مجید کے اندر اس پر گفتگو ہوئی ہے سورہ واقعہ کے اندر بھی مگر چھوڑیے اب آئیے واپس کسی صاحب نے یہ کہا کہ آپ کی بھاوی جو ہے نا یعنی وہ اپنی بیگم کا ذکر کر رہتے ہیں کہ بریانی بہت اچھی بناتی ہے تو انہوں نے کہا صاحب ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو یقیناً بناتی ہوں گی مگر یہ علم الیقین ہے تو کہا آپ کیا چاہ رہے ہیں کہا دکھا بھی دیجئے انہوں نے بریانی دکھا دی کہاں دکھ بھی رہی ہے کہ بہت اچھی بنی ہوئی ہے یہ این الیقین ہے کہا پھر اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں حق الیقین کی مندل پر فائز ہونا چاہتا ہوں یعنی اس بریانیوں میں کھانا چاہتا ہوں کھاؤں تو پھر بتا چلے کہ واقعاً یہ کتنی اچھی ہے تو علم الیاقین این الیاقین اور پھر حق الیاقین کی منزل ہے اچھا یہ جتنا سفر ابھی ہم نے کیا اس کے اندر کیا ہو رہا ہے نشانی سے خدا کی طرف جاؤ یہی ہو رہا ہے نی نشانی سے خدا کی طرف جاؤ عجیب بات یہ ہے آپ کا اور میرا سفر یہی ہوگا بہت توجہ کی جائے آپ کا اور میرا سفر یہی ہوگا ہمیں قرآن نے یہی سکھایا بھی ہے معصومین نے بھی سمجھایا بلکل صحیح ہے مگر اب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس پر غور کی جائے گا پروردگار کہہ رہا ہے نشانیوں کو دیکھو خدا تک پہنچو بلکل صحیح ہے بچان کو دیکھو خدا تک پہنچو سورج کو دیکھو خدا تک پہنچو زمین کو دیکھو خدا تک پہنچو سورج کی روشنی کو دیکھو خدا تک پہنچو برستا ہوا پانی دیکھو خدا تک پہنچو دریا اور سمندر کی موجوں کی روانی دیکھو اور خدا تک پہنچو بلکل صحیح ہے مگر کوئی مجھے بتائے کہ وہ کیسے خدا تک پہنچے جو اس وقت پیدا ہوا جب نہ سورج تھا نہ سورج تھا نہ سورج کی روشنی تھی نہ چاند تھا نہ چاند کی چاندنی تھی نہ سمندر تھا نہ سمندر کی روانی تھی نہ دریاؤں کے اندر چلتی ہوئی کشتیاں تھی ان میں سے کوئی زمین نہیں تھا زمین سے اکتا ہوا غلہ نہیں تھا کوئی موجود نہیں تھا وہ جس کا اعلان یہ ہے کہ اولو ما خلق اللہ نوری کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ارے وہ جس کے صدقے میں یہ پوری کائنات بنی ہے اس کے لیے یہ کائنات دلیل کیسے بن سکتی ہے خدا کے وجود پر آپ نے غور فرمایا اس کے لیے یہ کائنات کیسے دلیل بنے گی دیکھیں سورج شعور نہیں رکھتا چاند شعور نہیں رکھتا اس سے معرفت کا مطالبہ بکار ہے اس کی تو جبری اطاعت ہے اس کو ضرورت نہیں ہے مگر یہ ہمارے لئے تو دلیل ہے ہم بعد میں ہیں سورج پہلے ہیں ہم بعد میں ہیں چاند پہلے ہیں ہم بعد میں ہیں زمین پہلے ہیں مگر وہ کے جو اس وقت بھی تھا کہ جب نہ دنیا تھی نہ کائنات نہ زمین نہ آسمان نہ سورج نہ چاند نہ ستارے کہ جو دلیل بن کر برہانِ انی بن سکے وہاں پر کوئی نہیں ہے کہ جو برہانِ انی بن سکے وہاں پر برہانِ لمی ہی کا امکان ہے یہ ہمارا اور آپ کا مرتبہ ہے کہ جہاں مخلوق کو دے کر خالق تک جائے جائے مگر وہ جو محمد اور آلِ محمد ہیں وہ مخلوق سے خالق کی طرف نہیں جائیں گے خالق سے مخلوق کی طرف آئیں گے یعنی اگر برادرانِ عزیز آپ غور فرمائیں تو یہی تو وہ چیز ہے جس کا اعلان کیا گیا کہ لَوْلَاقَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقِ اے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا حدیثِ قدسی ہے نا اے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں کائنات میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا اور پھر یہی اعلان اس وقت بھی کیا گیا جب چادر میں پانچوں جمع ہوئے اور پیغمبرِ اکرم نے یہ کہا اللہمہ ہاولائِ اہلُ بیتی وَخَاسَتِي وَحَامَتِي خاص یہ ہیں میرے حمایت کرنے والے ان کا گوشت میرا گوشت ان کا خون میرا خون اِنَّهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ اور پھر دعا جب مکمل ہوئی ہے تو پروردگارِ عالم نے وہاں کیا کہا یا ملائکتی وَيَا سُکَّانَ سَمَاوَاتِي اے ملائکہ اے ساکنانِ عرش میری بات سنو اِنِّي مَا خَلَقْتُو نہیں پیدا کیا مخلوق کیسے دلیل بن جائیں گے ان کے لیے جو ان کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں اِنِّي مَا خَلَقْتُو سَمَا مَمْنِي وَلَا عَرَّمْ مَدْئِيَ وَلَا قَمَرَمْ مُنِيرًا وَلَا شَمْسَمْ مُزِيَ وَلَا فَلَقَيْدُور وَلَا بَحْرَيْ يَجْرِ وَلَا فُلْقَيْسْرِ سُنو اور میری بات سنو اے ملائکہ اے ساکنانے آس میری بات سنو یہ جو تم دیکھ رہے ہو میں نے آسمان کو پیدا کیا میں نے زمین کو فرش بنایا یہ جو صورت کو روشنی دی یہ جو چاند کو چاندنی دی یہ جو سمندر کو روانی دی اس میں چلتی بھی جو کشتیاں تم دیکھ رہے ہو یہ ستاروں کی جگمگاہت کسی ایک کے پاس کوئی روشنی نہ ہوتی اگر ان پاس کی روشنی مقصود نہ ہوتی جو اس وقت چادر کے نیچے موجود جس کے بعد جبریل کا سوال یا رب ومن تحت القصہ کیا پروردگار یہ ہیں کون چادر کی نیچے علماء کرام نے واقعا فساد اور بلاغت کے دریہ باہ دیئے یہ کیا جبریل جاننا چاہتے ہیں اس سے پہلے معلوم نہیں ہے یعنی کیا آپ نے استاد کو نہیں پہچان رہے ہیں کہ جبریل آپ نے استاد کو نہیں پہچان رہے تو بہت سے کہنے والوں نے یہ کال لکھا لکھنے والوں نے کہ ممکن نہیں ہے کہ پانچوں کا نور جب دیکھا ہے تو جبریل کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں نہیں پہچان پائیں مگر برادران عزیز ذرا غور فرمائیے کہ جب اس موقع پر چودہ کے نور کو ایک ساتھ دیکھا تھا پہچاننے میں تکلف نہیں ہوا تھا تو یہاں پر پانچ کے نور کو پہچاننے میں کیا تکلف ہو سکتا ہے سیدھا سادھا مسئلہ یہ ہے کہ جبریل کو بھی شوق ہے ذکر آل محمد سننے کا رغبت ہے دل چاہتا ہے دیکھیں فرشتوں کے اندر وہ خواہش نہ ہو مگر روحانی خواہشات تو ہوتی ہیں معرفت میں اضافے کی خواہش تو ہوتی ہیں آل محمد کی معرفت کے بغیر خدا کی معرفت مل سکتی ہے یا رب ومن تحت القصہ اور پروردگار عالم بھی ذکر آل محمد کو پسند کرتا ہے لہذا ذاکر بن کر خدا نے یہ ذکر کیا ہے اور کس کو مرکز تعارف بنایا ہے اللہ اکبر سوال یا رب ومن تحت القصہ اے پروردگار ہیں کون چادر کے نیچے اور پروردگار کا جواب کیا ہے ہم فاطمتوں یہ زہرہ ہیں زہرہ کے بابا ہیں زہرہ کے شوہر ہیں اور زہرہ کے دونوں بیٹے حسن اور حسین بلکل غلط بلکل غلط یعنی میں معذرت چاہتا ہوں عربی کا ایک معمولی طالب علم ہوں مگر اتنا میں بھی جانتا ہوں کہ عربی کے اعتبار سے ایک ہوتا ہے مفرد ایک ہوتا ہے تصنیہ اور پھر ہوتا ہے جمع یعنی اردو کے اندر انگلیش میں ایسا نہیں ہے سنگلر کے بات اسٹریٹ پلورل ہے لیکن عربی کے اندر ایسا نہیں ہے اردو کے اندر واحد جمع سنگلر پلورل لیکن یہاں ایسا نہیں ہے مفرد ایک تصنیہ دو جمع دو سے زیادہ تین یا تین سے زیادہ اب وہ تین چار پانچ کتنے ہیں کم سے کم تین زیادہ جتنے بھی ہوں ہیں کتنے بیٹے ہیں دو تو کہنا چاہیے دونوں بیٹے مگر جو سیغہ استعمال ہوا ہے وہ دو کا نہیں ہے دیکھیں ابنن یعنی ایک بیٹا ابنان یعنی دو بیٹے ابنہ اگر آیا ہوتا ہے یہاں پر تو اضافت کے ساتھ ہوتا ہے ابنہ مگر ابنہ نہیں ہے یہاں پر ہے بنو بنو کا اصل ہے بنون اسی سے نکلا ہے اور وہ جمع ہے بیٹے یعنی تین تین سے زیادہ اور اب آپ غور فرمائیے ہیں وہاں پر دو تو اے پروردگار جب وہاں پر دو ہیں تو تصنیہ کا سیغہ کیوں نہیں جمع کا سیغہ کیوں یقین جانی ہے کہ خدا کا جواب آئے گا کہ دو نظر آ رہے ہیں اور حسین کے سلم میں نو اماموں کا نور موجود ہے یہ تحارت کا اعلان صرف دو بیٹوں کے لئے نہیں ہے زہرہ کے سارے بیٹے زہرہ کے سارے بیٹے جو مہدی منتظر تک جتنے امام ہیں وہ سب کے سب وہ سلبہ حسین میں موجود نو اماموں کا نور بھی اس اعلان میں شامل ہے زہرہ ہیں زہرہ کے بابا ہیں زہرہ کے شوہر ہیں اور زہرہ کے سارے بیٹے ہیں اب برادرانِ عزیز ذرا غور فرمائیے جن کے صدقے میں جن کی خاطر یہ کائنات بنی ان کے لئے یہ کائنات کبھی برہانِ انی نہیں بن سکتی یہ اس کائنات کے ذریعے خدا تک نہیں پہنچیں گے یقین جانئے میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا سوچئے کبھی مت یہ بڑے نازک معاملات ہیں اور میں الفاظ کے چناؤ کے اندر برحال ایک طالب علم کی حیثیت میں بڑا احتیاط برتنے کا قائل ہوں ذرا دیکھیں کہ کیا واقعاً دعایا لٹریچر میں اس کی مثالیں آپ کو ملتی ہیں یا نہیں ملتی دعاوں کا جتنا بڑا لٹریچر آلِ محمد کے صدقے میں ہم اہلِ بیعت کے ماننے والوں تک پہنچا ہے دنیا کے کسی مذہب کے پاس وہ لٹریچر نہیں ہے میں دعوے کرنے کا قطعاً آدھی نہیں ہوں مگر بہرحال کچھ تقابلِ عدیان کی کتابیں میں نے بھی دیکھی ہیں تقابلِ مذہب کو دیکھئے تقابلِ عدیان کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد میری بات کی تصدیق کیجئے گا یعنی کرسچینٹی کے پاس دعاوں کا اتنا بڑا زخیرہ نہیں ہے یہود یا جوڈائزم کے پاس دعاوں کا اتنا بڑا زخیرہ نہیں ہے ہندومت کے پاس دعاوں کا اتنا بڑا زخیرہ نہیں ہے مسلمانوں کے کسی اور فرقے کے پاس دعاوں کا اتنا بڑا زخیرہ نہیں ہے جو آپ کے اور میرے پاس ہے آلِ محمد کے صدقے میں دعا کا مطلب ہے مناجات کا مطلب ہے خدا کو مخاطب کرنا جو وہاں سے آیا ہوگا وہ آدابِ مناجات کو جانتا ہوگا باقی تو عبرب باتیں ہیں دعا کے نام بر آپ بھی کچھ کہیں گے میں بھی خود کہوں گا کچھ کہوں گا مگر وہ کے جو سلیکے کے ساتھ سکھایا گیا دعا کمیل کو دیکھئے دعا توسل کو دیکھئے دعا استشیر کو دیکھئے مناجات امیر المومنین کو دیکھئے مفاتی الجنان کو دیکھتا چلے جائیے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو زخیرہ دعا دعایہ لٹریچر جو ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں اسی کے اندر ایک دعا ہے دعا سبا جو امیر المومنین سے منقول ہے صبح پڑھنے کے لئے اور اس کے اندر امیر المومنین کا جملہ قابل ایک غور ہے مولا فرماتے ہیں یا من بہت توجہ کی جائے برہان انی پرہان لمی اثر سے موثر تک موثر سے اثر تک یا من دلہ علا ذات ہی بے ذات ہی اے وہ خدا کہ جو خود اپنے وجود کے اوپر دلیل ہے مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں یا من دلہ علا ذات ہی بے ذات ہی اس جنگلی اس وحشی کو سکھایا جائے گا تو انداز دوسرا ہوگا مگر جب علی مخاطب کریں گے خدا کو تو پھر علی کے مخاطب کرنے کا انداز یہ ہوگا یا من دلہ علا ذات ہی بے ذات ہی اے وہ خدا کہ جس کا وجود خود اپنی ذات کے اوپر دلیل ہے اور اب آئیے ذرا دعا عرفہ امام حسین حسین مظلوم کی اس دعا پر توجہ کیجئے گا الہی اے میرے پروردگار ترددی فی الاثار یوجبو بودل مزار اے میرے پروردگار آثار میں اگر رک جاؤں تو تجھ تک پہنچنے کا سفر بہت تاخیر کا شکار ہو جائے گا ترددی فی الاثار یوجبو بودل مزار مزار کا مطلب ہے جلوہ دیکھنا زیارت کرنا اے پروردگار اگر میں آثار میں رک جاؤں چاند ستارے سورج تو تجھ تک پہنچنے میں بہت تاخیر ہو جائے گی میں یہ راستہ اختیار نہیں کروں گا کیا تیرے علاوہ کسی اور کے پاس بھی اتنا زہور ہے جو تیرے پاس نہیں ہے اور پھر اس کے بعد حسین جو جملہ کہتے ہیں وہ تو عجیب ہے امام کہتے ہیں مالک مطا غبتا حتی تحتاجہ الاددلیل اے مالک تو غائب کب تھا کہ کوئی تجھ پر دلیل بن سکے مطا غبتا یہ جملہ حسین کہیں گے علی کہیں گے یقین کیجئے برادران عزیز آپ کے اور میری حمد تو صرف اتبا میں جملے تقرار کرنے کی ہو سکتی ہے نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر حسین مطا غبتا اے مالک تو غائب کب تھا حتی تحتاجہ الاددلیل یا دلو علیک کہ کسی دلیل کا محتاج ہو کہ جو تجھ پر دلیل بن سکے امیت اینن لا تراک اے مالک اندھی ہے وہ آنکھیں جو تجھے نہ دیکھ سکے ہیں نابینہ ہیں وہ کہ جو تجھے نہ دیکھ سکے ہیں آپ نے غور فرمایا برادران عزیز یہاں پر وہ جملہ سمجھ میں آتا ہے جو امیر المومنین سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا تو مولا کائنات نے کیا جواب دیا تھا کہ کیسے اس رب کی عبادت کروں جیسے دیکھا بھی نہ ہوں مولا نے سامنے والے کو دیکھا اور اندازہ ہوا کہ وہ شوق کی آلت میں ہیں تو امیر المومنین فرماتا ہے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا دل کی آنکھوں کو اتنا قوی کرو کہ بصیرت حاصل ہو سکے اس کے بعد انسان خدا کے جلوے کو دیکھ سکتا ہے ورنہ سیدھی سی بات ہے کہ اگر وہ کسی سمت کے اندر محدود ہو جائے تو پھر وہ خدا نہیں رہے گا بس عزیزان جو قرآن مجید کا میار ہے وہ کیا ہے کہ بُعدن لِلْقَوْمِ الزَّالِمِينَ ظالم دور ہیں رحمتِ خدا سے دور ہیں اور جو ظالم نہیں ہیں اینِ عدل ہیں تو پھر کیا ہوگا وہ قریب ہیں اور کتنا قریب ہیں کانا قابقہ حسین و عدنہ وہ جو رسول اللہ کے لئے آیا کہ کانا قابقہ حسین دنہ فتدلہ وہ قریب ہوا قریب ہوا اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم بُعدن لِلْقَوْمِ الزَّالِمِينَ جو ظالم ہیں وہ معرفتِ خدا سے دور ہیں اور جو اینِ عدل ہے وہ خدا سے قریب ہے اور جو اسی محمد کی منیت کی مندل پر فائز ہے وہ حسین ہے حسین و منی و انا منہو اتباع محمد میں اسے بھی قربتِ پروردگار اسی طرح کی حاصل ہے یہ جو سیٹسفیکشن ہے نا اس کربلا کے واقعے کے اندر حسین مظلوم کی پوری زندگی میں مگر خاص طور پر کربلا میں کہ جہاں نفس نفس مطمئنہ بن جائے اعلانوں کے یا یہ تو نفس المطمئنہ مزاق نہیں ہے برادر نحزیز تمام تر امتحانات کے بعد دیکھئے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر غور کیجئے گا میرے نوجوان دوست بزرگان تو ظاہر ہے کہ حصول سواب کیلئے یہاں پر آئیں دیکھئے میرے نوجوان دوست میری بات پر خاص غور کریں مجھے ایک بات بتائیے بیٹے کا لاشا سامنے موجود ہے آنکھوں میں آنسو نہ آئے سنگدلی ہے اسلام سنگدلی نہیں سکھانا چاہتا باپ کے دل میں بیٹے کی محبت ہونی چاہیے تب ہی اس قربانی کی قدر ہے کہ جو اتنا عزیز تھا اسے قربان کیا توجہ کی جائے گا جو اتنا عزیز تھا ایک سنگدل ہے اسے کیا فرق پڑتا ہے ایک نرم دل باپ جس کے لئے بیٹا بہت اہمیت رکھتا ہے اور پھر وہ خدا کے لئے قربان کر دے چھے ماہ کا بچہ بہت عزیز ہے پھر وہ خدا کے لئے قربان کر دے ابباس جیسا بھائی بہت عزیز ہے بابا کی شبیہ ہے اور پھر اسے خدا کے لئے قربان کر دے اور پھر اس کے بعد الفاظ یہ ہوں آنکھوں میں آسو ہوں گے مقتل کے الفاظ یہ ہیں مقتل کے الفاظ یہ ہیں کہ جیسے جیسے آشورہ کا دن آگے بڑھتا جا رہا تھا حسین کے چہرے کا نور بڑھتا جا رہا تھا حسین کے چہرے کی شادہ بھی اتمنان نفس اور زیادہ نمیہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور حسین ایک جملہ کہتے ہیں ان تمام مسائب کو برداشت کرنا میرے لئے آسان ہے کیوں؟ اس لئے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے میں محضر پروردگار میں ہوں میں جس خدا کے لئے قربطن اللہ یہ ساری قربانیاں دے رہا ہوں وہ جانتا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کبھی اگر میدان میں ماباب موجود ہوں تو کھیلنے والے جو بچے ہیں وہ اپنے ماباب کو دیکھتے ہیں حوصلہ بڑھ جاتا ہے جتنی بھی زہمتیں ہوں ماباب کو دیکھتے ہیں کہ وہ بک اپ کر رہے ہیں تو ان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے یہ کھیل تو نہیں ہے کربلا ہے یہاں تو جانوں کی قربانیاں دی جارہی ہیں مگر حسین کہتے ہیں کہ گویا جب میں اپنے پروردگار کی صدا مرحبہ کو سنتا ہوں اللہ اکبر تو میرے لئے ان تمام قربانیوں کا سامنا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور اگر وہی حسین کسی کو رجول فقی کہہ رہے ہوں آگئے جناب حبیب ابن مظاہر تھا دیکھیں کربلا میں بہت سے وہ شہدہ ہیں جو کوفا سے آئے ہیں اس پہلو کو بھی نظر انداز مت کیجئے گا یہ پہلو بہت غور طلب ہے کوفا سے بہت سے افراد ہیں جو کربلا ہیں وہ ان کی بھی وفائی جناب مسلم بن عقیل کے قضیے میں وہ اپنے جگہ پر مگر کئی افراد ایسے ہیں جو کربلا میں پہنچے ہیں شہر کوفا سے حبیب ابن مظاہر کوفا سے آئے مسلم بن عقیل سجا کوفا سے آئے برہر حمدانی کوفا سے آئے آبس ابن شبیب شاکری کوفا سے آئے بہت سے یعنی میں اتمنان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں سیونٹی پرسنٹ جو شہدہ کربلا ہیں ان کا تعلق شہر کوفا سے ہے یاد رکھئے گئے یہ حبیب ابن مظاہر اور مسلم بن عقیل سجا دونوں موجود تھے اور دونوں کربلا پہنچنے کے لئے آمادہ تھے تیار تھے اور ایسے میں کربلا میں حسین تو پہنچ چکے ہیں کربلا اور کوفا میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے بہت زیادہ فاصلہ کربلا اور کوفا کے درمیان نہیں ہے کربلا پہنچ گئے ہیں حسین دو محرم کو وقت گزرتا جا رہا ہے اور ہر جانے والے دن کے ساتھ یزیدی لشکر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور جناب زینب پوچھ رہی ہے فضا سے اہمہ فضا کوئی میرے بھائی کا مددگار بھی آیا ہے اور جناب فضا کہتی ہے کہ نہیں بی بی ابھی تک آپ کے بھائی کا کوئی مددگار تو نہیں آیا یہ تو خولی آیا ہے عمر سعد آیا ہے دشمنوں کے لشکر ہیں جن میں اضافہ ہو رہا ہے مگر آپ کے بھائی کا کوئی مددگار نہیں آیا ایسے میں جناب زینب نے اپنے بھائی کو بلایا امام مظلوم کو اے بھائیہ حسین ذرا میری بات تو سنو کہا کہ ہاں بہن بولو کہا کہ بھائیہ کیا اس فوری دنیا کے اندر کوئی ہمارا مدد کرنے والا نہیں ہے جو آپ کی مدد کے لیے آئے امام حسین کہتے ہیں کہ ہاں زینب اس وقت بظاہر کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہا کہ بھائیہ میں کسی اور کی بات تو نہیں کرتی مگر ایک ایسا ضرور ہے کہ جس کو اگر آپ بلائیں تو وہ حیت حتمن دوڑا ہوا چلائے گا کہا وہ کون ہے کہا آپ کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر امام مظلوم نے ایک خط لکھا جناب حبیب کے نام جو بہت طویل خط بھی نہیں ہے جس کے اندر لکھا منال حسین ابن علی الہ رجل فقی حبیب ابن مظاہر حسین ابن علی کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کے دانب جو کہ مرد فقی ہے فقی کا مطلب ہوتا ہے دین کی سمجھ رکھنے والا دین کی گہری سمجھ رکھنے والا اس کو فقی کہتے ہیں حسین نے یہ سند دیئے اپنے اس بچپن کے دوست کو حبیب ادھر پہلے ہی تیاری کر رہے ہیں مگر حالات اتنے خراب ہیں اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا کہ پلان کیا ہے یہاں سے امام مظلوم کا قاسد کسی طرح سے خوفہ شہر پہنچا اور جب حبیب ابن مظاہر کے دروازے پر دستک دی ہے حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخان پر بیٹھے ہوئے تھے سوال کیا من کون ہے کہا انا برید الحسین میں حسین کا قاسد ہوں حبیب کھڑے ہوئے خط لیا آنکھوں سے لگایا پڑھا قاسد کو رخصت کیا اور اب حبیب کی بیوی پوچھتی ہے اے حبیب کس کا خط تھا کہا میرے مولا حسین کا خط تھا کہا کیا لکھا ہے کہا مجھے کربلا بلائے کہا کیا سوچ رہے ہو حبیب کہتے ہیں اس مومنہ کو آزمانے کے لیے کہ سوچ رہا ہوں جاؤں نہ جاؤں کیا کروں حبیب کی بیوی کہتی ہے اے حبیب فرزند رسول تمہیں مدد کے لیے بلا رہے ہیں اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ جاؤں نہ جاؤں مطلب کیا ہوا لو میری چونیاں تم پہنو اور اپنی تلوار مجھے دو میں جا کر فرزند رسول کی مدد کروں حبیب نے مزید امتحان لیا اور کہا کہ اے مومنہ میں تو جانا چاہتا ہوں مگر تیرے بارے میں سوچ رہا ہوں تیرے ساتھ کیا کریں گے یہ لو حبیب کی زوجہ نے جملہ کہا اے حبیب فرزند رسول کے ساتھ بھی تو خواتین ہیں اے حبیب تم میرے بارے میں کہہ رہے ہو کہ میرا کیا ہوگا ارے میں مٹی کھا کر گزارہ کر لوں گی اگر رس کے دروازے میرے لئے بھند کر دئیے گئے میں مٹی کھا کر گزارہ کر لوں گی جاؤ اور جا کر فرزند رسول کی مدد کرو اب حبیب ابن مظاہر کو اجمنان ہوا کہا مومنہ میں صرف تیرے امتحان لے رہا تھا میں جاؤں گا اور فرزند رسول کی مدد کے لئے جاؤں گا میرا تو ویسے بھی یہ ارادہ تھا اور اب اپنے غلام سے کہا حالات بہت خراب ہیں تم فلا جگہ پر گھوڑا لے کر جاؤ اور میرا انتظار کرو وہاں پر اس گھوڑے پر سوار ہو کر میں فرزند رسول کی مدد کے لئے کربلا روانہ ہوں گا حبیب جب وقت مقررہ پر اس جگہ پہنچے کہ جہاں غلام گھوڑے کے ساتھ رہوار کے ساتھ موجود تھا حبیب نے ایک جملہ سنا اس غلام کا غلام گھوڑے سے بات کر رہا تھا وہ جملہ سن کر حبیب کی آنکھوں میں ہنسو آ گئے وہ غلام کیا کہہ رہا تھا اس گھوڑے کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا کہ اے اسپے باوفا اگر میرے آقا نہیں آئے تو میں تجھ پر بیٹھ کر جاؤں گا کربلا اور آقا حسین کی مدد کروں گا حبیب کہتے ہیں اے پروردگار یہ کیا وقت آ گیا کہ غلام بھی حسین کو تنہا محسوس کر رہے ہیں غلام کو آزاد کیا اور کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا اور اب میں جا رہا ہوں کربلا کے جانب تو نے زندگی پر میری خدمت کی کہ آقا زندگی پر خدمت کا یہ صلح دے رہے ہو کہ جنت میں اکیلہ جانا چاہتے ہو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو حبیب اپنے غلام کے ساتھ کربلا پہنچے ہیں اور جب کربلا پہنچے ہیں حبیب بھی پہنچ چکے مسلم بن عوصجہ بھی پہنچ چکے یہ دونوں حبیب ابن مظاہر مسلم بن عوصجہ الگ الگ روٹ سے کربلا پہنچے ہیں دونوں پیغمبر اکرم کے صحابی ہیں دونوں مولا کائنات کے صحابی ہیں دونوں امام حسن کے صحابی ہیں اور دونوں امام حسین کی صحابیت کے شرف کے ساتھ اس دنیا سے شہادت کا تاج پہن کر رخصت ہوئے ہیں کربلا میں حبیب کی آمد پر جناب زینب نے خوشی کا اظہار کیا میرا بھائی حبیب آ گیا میرا بھائی حبیب آ گیا جناب زینب نے حبیب ابن مظاہر کو بھی اپنا بھائی کا ہے کم ہیں وہ افراد جن کو اس طرح سے بھائی کہہ کر مخاطب کیا ہے جناب زینب نے حبیب ان میں شامل ہیں اور اب عزیزان آشور کا دن آ گیا اور آشور کے دن ایک حملہ ہوا کہ جس کے اندر مسلم بن اوسجا مسلم بن اوسجا پیغمبر اکرم کا بوڑا صحابی امام حسین کا یہ بوڑا ساتھی زمین کربلا پر ایڑیاں رگڑنے لگا اس کی جان جانے والی تھی خون بہرہ آتا اس موقع پر امام حسین بھی موجود تھے حبیب ابن مظاہر بھی موجود تھے دونوں حبیب اور مسلم دونوں دوستیں ساتھی ہیں کربلا میں کوفہ سے ساتھ آنے کا پلان تھا مگر الگ الگ پہنچے میں ارز کر چکا اور اب جناب مسلم بن اوسجا ایڑیاں رگڑنے ہیں ایسے میں حبیب ابن مظاہر ایک جملہ کہتے ہیں اور وہ جملہ کیا ہے اے مسلم بن اوسجا کوئی اور وقت ہوتا نا تو میں تمہیں وسیعت کرنے کے لئے کہہتا کسی کا انتقال ہو جائے تو یہی ہوتا ہے نا اسے پوچھا جاتا ہے کوئی تمہاری وسیعت ہے کہ تمہارے بات تمہارے لئے کچھ کیا جائے تمہارے گھر والوں کے لئے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ اے مسلم بن اوسجا کوئی اور وقت ہوتا اور تم اس دنیا سے جا رہے ہوتے تو میں تم سے کہتا کہ وسیعت کرو اپنے بیوی بچوں کے بارے میں کیا میں کر سکتا ہوں گھر کے بارے میں کیا میں کر سکتا ہوں مگر اے مسلم بن اوسجا میں کیا تمہیں وسیعت کروں یہاں تم جا رہے ہو تھوڑی در کے بعد میں پیچھے آ رہا ہوں زیادہ فاصلہ ہی نہیں ہے مسلم بن عوصجہ سے بولا نہیں جا رہا تھا نزاقہ وقت آخری وقت بولا نہیں جا رہا تھا بڑی مشکل سے مسلم بن عوصجہ نے کہا اے حبیب وسیعت ہے اے حبیب وسیعت ہے اے حبیب وسیعت ہے حبیب کہنے لگے ہاں مسلم بتاؤ کیا وسیعت ہے اپنی بیوی بچوں کے بارے بتاؤ اگر اب بھی تم سمجھتے ہو میں کچھ کر سکتا ہوں بتاؤ کیا وسیعت ہے مسلم بن عوصجہ نے کانپتی ہوئی شہادت کی انگلی اس سے اشارہ کیا حسین مظلوم کی طرح اور ایک جملہ کہا اے حبیب وسیعت ہے بیوی بچوں کے بارے میں کوئی وسیعت نہیں ہے اپنے گھر کے بارے میں کوئی وسیعت نہیں ہے اوسی کا بے حاضل مظلوم یہ زہرہ کا مظلوم لال جو ہے نا اس کے بارے میں وسیعت ہے قاتل دونہو حتی تختل مر جانا اس کا ساتھ نہ چھوڑنا حبیب نے یہ جملہ سنا سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں اے مسلم میں یقین دلاتا ہوں میں اپنے مولا اور آقا کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا میں اپنے آقا کو تنہا نہیں چھوڑوں گا عزیزان حبیب ابن مظاہر بھی زہر کے وقت میدان میں گئے اور مسلم بن عوصجہ کی وسیعت بھی تھی بچپن کی دوستی بھی تھی حسین کی مولائیت کا یقین بھی تھا شہید ہو گئے بس عزیزوں میں نے مختصر کیا بعد کربلا جب ان تمام شہدہ کے سروں کو کٹا گیا اور اس کے بعد نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا حبیب کی فیملی کا ہے کوفہ میں حبیب کی بیوی کا ہے کوفہ میں حبیب کا بیٹا کا ہے کوفہ میں حبیب کا بیٹا تقریباً تین ایج تین ایج یہ جب نوکے نیزہ پر سروں کو بلند کر کے کوفہ کے اندر لے جایا گیا ہے حبیب کے بیٹے نے دیکھا ارے یہ تو میرے بابا کا سر ہے حبیب کے بیٹے کے دوست بھی ساتھ ساتھ موجود تھے ان سب نے پہچان لیا یہ تو حبیب کا سر ہے یہ ہمارے دوست کے باپ کا سر ہے حبیب کا بیٹا کہتا ہے یہ تو میرے بابا کا سر ہے اس طرح سے میرے بابا کے سر کو کٹ کر نوکے نظر پر بولن کر دیا دوستوں کی طرف دیکھا دوستوں میں حبیب کے بیٹے کی طرف دیکھا کہا کیا ارادہ ہے حملہ کیا حبیب کا سر لیا اور حبیب کا بیٹا اپنی معصومیت میں ایک جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو کوئی اس طرح سے نوکے نیزہ پر بلند نہیں کر سکتا کیا جملہ کہا جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کے سر کو کوئی اس طرح دیار بہ دیار نہیں بھیرا سکتا میں ہاتھ جول کر کہوں اے فرزند حبیب پرسا تو قبول کرو مگر یہ جملہ کہنے سے پہلے سجاد کو تو دیکھ لینا تھا ارے کچھ دیر کے لیے نیزہ پر باپ کے سر کو برداشت نہ کر سکے ارے وہ سید سجا جو کربلا سے کوفا کوفا سے شام اپنے باپ کے سر کو نیزہ پر مہتم حسین